ہمارے ساتھ جورے رہنے کے لیے گیان ٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے کیا آپ بھی اپنے پی سی یا فی کمپیوٹر میں گیم ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیپ ٹوپ میں گیم کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے ہیلو نمستے میں نے نام سنوج تو چلے اسے دیکھنے کے لیے چلتے ہیں ہم اپنے فون پہ سو یہاں پہ اب ہوں اپنے پی سی پہ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے پی سی پہ آجائیے اور یہاں پہ ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم اپنے پی سی یا فی کمپیوٹر پہ گیم کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فری میں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پی سی پہ کروم براؤجر کو اپن کر لینا ہے چلے اسے اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ گیم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اوپر میں آپ کو سرچ کرنا ہے Microsoft Games Microsoft Games یہاں پہ آپ کو سرچ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس طرح سے کچھ آپ کے سامنے اپسن کھلے گا یہاں پہ سب سے پہلا اپسن آپ کو ملے گا Windows Games Microsoft Store یہاں پہ آپ کو کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کے سامنے کچھ کھلے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے نیچے کافی سارے یہاں پہ top free games میں آپ کو کافی سارے games یہاں پہ ملیں گے جو سارے کے سارے game جو ہے وہ free ہوتے ہیں Microsoft کے طرف سے یہاں سے آپ اسے بہت ہی easy سے آپ download کر سکتے ہیں کافی سارے دیکھ سکتے ہیں Asphalt 9, Hill Cream Racing کافی سارے game یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں چلے یہاں سے ہم ایک game کو download کر لیتے ہیں جیسے یہ Hill Cream Racing ہے اس پہ کلک کرتے ہیں اور جیسی اس پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک опسم آپ کو دکھائے دیگا یہاں پہ آپ کو کلک کر لینا ہے اس کے بعد open microsoft store پہ کلک کرنا ہے آپ کے pc میں جو بھی microsoft کے طرف سے store ہوتا ہے وہ open ہو جائے open پہ کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ open ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ملے گا install کا option یہ انسٹال دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو ایک بار کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بولا جائے گا آپ جو ہے Microsoft کے اکاؤنٹ میں لاغن کیجئے تو یہاں پہ یہ جروری نہیں ہے کہ آپ کو لاغن کرنا ہی ہے آپ یہاں سے اسے کاٹ بھی سکتے ہیں تو اسے ہم کار دیتے ہیں ایک بار اور جیسے ہی آپ کاٹیں گے اس کے بعد یہ download ہونا شروع ہو جائے گا install ہونا شروع ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ downloading ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم اب ویٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ download ہوتا ہے 78 MB کا ہے تو اسے download ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو جب تک ہم یہاں پہ ویٹ کر لیتے ہیں اور download ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے start کیسے کرنا ہے اور کھلنا کیسے اور اس کے بعد اسے بند بھی کیسے کرنا ہے بند کرنا بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا یہاں پہ یہ install ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں تو اب اسے start کرنے کے لیے یہاں پہ simply play پہ ہم click کر دیتے ہیں اور اب یہ یہاں پہ start ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ game جو ہے وہ ہمارا start ہو چکا ہے سب سے پہلے تو اس کا ہم جو music ہے وہ off کر دیتے ہیں یہ میں نے music off کر دیا اس کے بعد اب یہاں پہ ایک بار اسے play کر کے دیکھ لیتے ہیں کیسے یہ چلتا ہے دیکھ سکتے ہیں اب یہ game ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ play ہو گیا ہے اور اس طرح سے میں اسے خیل پا رہا ہوں اب اگر آپ کو game کھلنے کے بعد آپ کو game کو بند کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو simply کیا کرنا ہے escape button آپ کے keyboard میں ہوگا جیسے مجھے اسے بند کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو escape button ہوگا اسے آپ کو یہاں سے escape دبانا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو exit کا option آجا گا اس پہ کلک کرنا ہے ok کر دینا ہے یہاں پہ اب یہ exit ہو جکا ہے لیکن ہم یہاں سے باہر آنا چاہتے ہیں اسے بلکل close کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے واپس سے escape button دبانا ہے لیکن escape button سے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو اب آپ کو دبانا ہے alt آپ کے pc میں ہوگا alt alt دبا کرنا ہے اس کے بعد f4 دبانا ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ cut گیا یہاں سے سمکار دیتے ہیں اور یہاں پہ اب ہمارا جو game ہے وہ cut گیا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کو game کو ڈھونڈنا ہے تو یہاں پہ واپس سے اس پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ اوپر میں